موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں حردہ اپنا شو ترکہ کے ساتھ حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے اور اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور آج بن گئی ہے بڑی مزیدہ سی دو ریسپیز ایک تو میری بڑی فیبریٹ ہے اب تو سب کو ہی پتا چل گیا ہوگا کہ مجھے سبزیاں بہت پسند ہیں ویجیٹیبل میری بہت زیادہ فیبریٹ ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو چاہے وہ بھنڈی ہو توری ہو بینگن ہو کچھ بھی ہو مجھے سبزیاں بہت زیادہ پسند ہیں لیکن یہ کہ دالوں میں چند دالیں ہیں جو مجھے پسند ہے ساری نہیں پسند لیکن سبزیاں تو ساری بہت اچھی لگتی چاہے کرے لے کی سبزی ہو چاہے ترہی کی ہو چاہے بینگن کی ہو بہت سال لوگ کہتے ہیں ہم بینگن نہیں کھاتے مجھے بینگن بھی بہت اچھے لگتے ہیں آلو بینگن بنے ہو بھگارے بینگن بنے ہو فرائی کیوئے بینگن بنے ہو تو ساری بڑے چھے صرف ہوتا ہے یہ طریقہ ہی ہوتا ہے کہ بنانے کا طریقہ آنا چاہیے مطلب اچھے مزیدار چٹ پٹے سے ہونے چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں اور میں تو آج کل یہی کہتی ہوں چکن اور اس سے زیادہ میں یہ کہتی ہوں کہ سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں سی فود کا استعمال کریں مچھلی کا استعمال کریں وہ بھی ظاہر ہے سکن کے لیے بالوں کے لیے بڑے اچھی ہے تو چلتی سے بتاتے آج ہم کیا بنا رہے ہیں آج بڑے مزیدار سے فش اور چپ بن رہے ہیں بہت مزیدار اس لیے کہ ہمارے پاس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کرسپی فرائی کرسپی فرائی ہمارے پاس ہے اور سب کو پتا ہے کہ ہمیشہ ہر کسی کو یہ چکایت ہوتی ہے کہ جب بھی ہم گھر میں کوئی بھی چیز فرائی کرتے ہیں کوٹنگ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ سوگی ہو جاتی ہے لیکن اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے آل ان وان ہے ساری چیزیں اس کے اندر ہیں کوئی مسالے آپ کو ڈالنے کی ضرورت ہے اور اب آپ اس کو فرائی کریں اور گھنٹوں تک یہ کرسپی رہے گی اس لیے کہ ہم استعمال کریں گے کرسپی فرائی کا اور اس کے ساتھ بڑھنٹ یہ بہت مزیدار سی سبزیوں کی کڑائی تو ضروری نہیں کہ آپ خرید چکن کی بنایا ہے پیف مٹن کی بنایا ہے آپ سبزیوں کی بڑی مزیدار سی کڑائی بنا سکتے ہیں تو چلیں جی آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ سبزیوں کی کڑائی بنا سکتے ہیں اچھا سبزیوں کا میں آپ کو ہمیشہ ہی بتا دوں ہمیشہ میں فروٹ کی جب بات کرتی ہوں یا میں سبزیوں کی بات کرتی ہوں تو میں ضرور کہتی ہوں کہ جو بھی سیزن وائز فروٹس ہے یا جو بھی سیزن وائز ویجیٹیبل ہے آپ اس کا استعمال کر لیں تو آج کل تو ساری سب نہیں آئی ہوئے ہیں گاجر بھی بڑی اچھی ہوگی ہے آج صبح میں نے گھر میں بھی بینگن ہی پکایا آج ہمارے ہاں ماتا ہوتا ہی ہے کہ جب مجھے یہاں کے لیے جو سبزی جائیتے ہیں وہی سبزی میں اپنے گھر میں بنا لیتی ہوں تو میں نے گھر میں آلو بینگن بنایا اور جا کے میں اس کے ساتھ وائٹ رائز بناوں گی روٹی تو خیر بنا دی ہے لیکن میں وائٹ رائز جا کے بناوں گی تو یہاں پر جو میں بنا رہی ہوں مکس سبزی بنا رہی ہوں مکس سبزی میں یہاں پر جو مجھے چیزیں چاہیے جیسے یہ پھول گو بھی ہے اس کے بعد بھنڈی ہے ساتھ میں میرے پاس مٹر ہے مٹر کے ساتھ یہاں پر گاجر ہے آلو ہے ان سبزیوں کے ساتھ ساتھ تمارٹر کا بھی استعمال کریں گے زہر ہے کڑائی ہے اور کڑائی میں کیا ہوتا ہے کہ تمارٹر کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو یہاں کڑائی میں تمارٹر کا بھی استعمال کریں گے تو چلیں جی ایک دفعہ ہم پروپر طریقے سے آپ کو اس کے عزب بتا دیتے ہیں اس کے انگیڈینس بتا دیتے ہیں پھر تاکہ آپ بھی اس کو بنایا ہے اس کے لئے کیا چاہیے ہمیں آدھا کلو گاجر میتھی چاہیے سوکی ایک کھانے کا چمچ آلو دو دت چاہیے بینگن دو دت چاہیے پھول گو بھی ایک پاؤ بھنڈی ایک پاؤ ہری مرچیں چھے دت چاہیے ہرا دھنیا آدھی گٹی ایک کپ مٹر آدھا کلو ٹیماتر پسی لان میں دو چاہیے کے چمچ زیرہ دو چاہیے کے چمچ حلدی ایک چاہیے کا چمچ لیمو کا راس چار کھانے کے چمچ اس کے ثابت دھنیا ہمیں چاہیے اس کے لئے تقریباً ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ ایک چاہیے کا چمچ نمک ایک چاہیے کا چمچ اور آدھا کپ کے جتنا یا ایک کپ آئل چاہیے آئل ذرا سا زیادہ میں میں شاہ استعمال کرتی ہوں اس لئے کہ بعد میں بے شک آپ نکال لیں اچھی طرح سے بنائی ہو جائے گی تیار ہو جائے گا تو بے شک آپ نکالنا چاہیے تو نکالیں لیکن اگر آپ کم بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے بھی لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا کچھ سبزیاں کٹنگ کر کے رکھیے اور کچھ سبزیوں کا یہ ہے کہ کچھ سبزیاں جیسے طرح سے بات کی جائے بینگن کی بات کی جائے بینگن کی بات کی جائے جس طرح سے بات کی جائے آلو کی تو یہ جو ہے نا تھوڑا سا کالے ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر آپ رکھو کالے ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے کیا ہے کہ ہم جو سبزیوں کا استعمال کریں گے تو پہلے جو کالی نہ ہونے والی ان کو پہلے آپ کٹنگ کر لیں ٹھیک ہے اور جو دیر سے مطبع ہوتی ہے تو ان کو تو آپ مطبع کہتے ہیں نا کٹنگ کر کے رکھ لیں اچھا ایک چیز میں بتا دوں سبزیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں سبزیوں کی سب کو آج میں تھوڑی سی سبزیوں کے بارے میں بھی بتا دوں پالک آپ کو بتا ہے ایک ایسی سبزی ہے ٹھیک ہے پالک کا کیا ہے پالک کو جب آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں پالک کو جب آپ دھو رہے ہوتے ہیں تو پالک کا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جن کے گھروں میں پالک پکی ہوتی کالی اس طرح سے رنگ کی ہو جاتی لیکن اگر آپ پالک کو جب بھی بوائل کرتے ہیں یا جب آپ پکا رہے ہوتے ہیں تو ہائی فلیم پر پکائیں ٹھیک ہے ہائی فلیم پر پکائیں اور دوسرا اس کو کور نہ کریں اگر آپ کور کر لیں گے تو پالک کا رنگت خراب ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے ہم مچھلی کی جنگے کی بات کرتے ہیں کلیجی کی بات کرتے ہیں کلیجی ہے کبھی آپ لوگوں کو بتا ہے جب جیسے ہم کلیجی کو کیا کرتے ہیں پانی ڈال کے رکھ دیتے ہیں ڈھک کے رکھ دیتے ہیں کلیجی سخت اور کڑک ہو جاتی ہے اور اگر کلیجی کو آپ ہائی فلیم پر پکاؤ تیز آگ پر پکاؤ اسی طرح سے آپ جنگے کو تیز آگ پر پکاؤ تو کیا ہوتا ہے کہ جنگے اور جو اس کی بات کرتے ہیں کلیجی کی وہ جو ہوتی ہے بڑی مزیدار اور سوفٹ سی بنتی ہے پہلے خیر مجھے بھی نہیں پتا تھا جب نئے نئے سیکھ رہے ہوتے تھے کر رہے ہوتے تھے کام تو بڑے ہم نے بھی بھرن کی ہے ظاہرہ چھوٹے سے ہوتے تھے اتنے سارے ہم نے کف لیکن جیسے جیسے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزوں کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تجربہ ہو جاتا ہے تو آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پھر آپ دوسروں تک پچھاتے اور یہ بھی کہتے ہیں ایک صدقہ جاریہ ہے اگر آپ کسی کو اچھی ریسپ بھی بتائیں یا اچھی چیز کے لیے گائیڈ کریں یا اچھی چیز کے لیے بتائیں تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے تو میری کوششی ہوتی ہے کہ کوئی بھی مجھ سے جو بھی چیز پوچھتا میں کہتی نہیں فٹا فٹ ان کو ہر چیز طریقے سے بتا دیں تاکہ کسی کا کوئی نقصان ایک تو مہنگائی ہو پھر ہم الٹی سیدھی ان کو سبزی بتا دیں اٹھے سیدھی چیزیں بتا دیں تو اس کی وہ چیزوں کا نقصان جاتا ہے تو ہمیشہ میں جو بھی چیز کا بنا رہتی ہے اب جس طرح سے کلے جی کی بات میں نے کی تو کلے جی کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے اگر واش کرنے کی بھی بات ہوتی ہے واش کریں تو پھر آپ کو ہوتا ہے اس میں اکثر سمیل بھی آ دیتی ہے اور سبزیوں کا آج کل تھوڑا سا موسم اس طرح کے کہ سبزیاں جو ہماری جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ سڑ جاتی ہے گل جاتی ہے تو ویسے تو بہت دفعہ میں نے بتا بھی دیا طریقے کاری بتا دیا کس طرح سے رکھا جائے ہوتا ہے یہ کہ زیادہ تر ہر گھر میں ہم نے بھی شروع میں یہ کیا سبزیاں لائی پالیٹنگ بیگ میں ڈالا اور فریج میں رکھ دیا چالو بھی چار دن بعد نکالا تو وہ ساری گلی سڑی بھی تو ایک تو زیارہ جو شاپر کی پالیٹنگ بیگ کی جو گرمی ہوتی ہے وہ سبزیوں کو بہت جلتی گلال لیتے ہیں اگر آپ اس کو کسی ڈبے میں ڈال کے ساپ کر کے نیپکنز رکھ کے آپ رکھیں تو دیکھیں وہ کافی دنوں تک چلتی ہے تو چلیں جی ریسپی کی طرف بھی چلتے ہیں ابھی ہم کیا کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے تو پروپر طریقے سے بتائیں گے کہ جو ہم سبزیوں کی کڑائی بنا رہے ہیں کیسے بنا لیں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں اور یہاں پر ہم بنا رہے تھے بڑے مزیدار سی جو سبزیوں کی کڑائی ٹھیک ہے جی تھوڑا سا سبزیوں کے بارے بھی بتا دیئے اس لئے بہت سارے لوگ کہہ بھی رہوتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی چیز بنا رہے تھے تو تھوڑا سا اس کے بارے بھی بتا دیا کہیں تو یہاں پر میں نے آپ کو سبزیوں کے بارے بھی بتایا پالک کے بارے میں بھی مچھلی کے بارے میں بھی کلے جی کے بارے میں تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھنانا کیسے ہے ٹھیک ہے جی عرضہ میں نے آپ کو بتا دیئے سب سے پہلے اس کے اندر جائے گا آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے آئل اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں زیرہ جائے گا اور ٹیماتر جائیں گے ٹھیک ہے آپ ہلکا سا گرم کر لیجئے ورنہ زیرہ جل جاتا ہے تو میں اس میں ڈال رہی ہوں زیرہ ابھی فیلال چولانی جلا رہی ہوں ٹیماتر کٹنگ کر لیتے ہیں کم سے کم اس میں آدھا کلو جتنے ہمیں ٹیماتر چاہیے ٹھیک ہے پورے آدھا کلو آپ نے ٹیماتر لے لینا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے کٹنگ کر لینا ہے ٹیماتر کٹنگ کرنے کے بعد پورا مسالہ تیار کرنے کے بعد آخر میں ہم اس میں سبزیاں ڈالیں گے اور سبزیاں ڈال کے اس کو ڈھگ دیں گے تو یہ بڑی مزے کی بنتی ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سبزیاں کو فرائی کر کے بھی نکال کے بھی ڈال سکتے ہیں مطلب دونوں طریقے کار جو آپ کو پسند ہے آپ وہ کر سکتے ہیں تو ابھی اس کا چولا جلا دیتے اس لیے کہ میں نے آدھا کٹ کر لیا ہے یہاں پر چلیں گے ٹیمارٹر اور اس کے ساتھ زیرا یہ دو چیزیں جو ہے پہلے جائیں گی اور اس کے بعد باقی چیزوں کا میں آپ کو ساتھ ساتھ نے بتاتی رہوں گی اور باقی یہ ہے کہ مچھلی کا جو میں نے بنانا ہے آج فرائی کرنی ہے اس کا تھوڑا سا یہ میں نے بتا دیا تھا کہ اس کی سمیل وغیرہ کا دھونے کا طریقہ اور اس کو سیف کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے آپ کو بتائیں مچھلی کو ہم جب گوش رکھ رہے ہوتے ہیں تو گوش کو کیا ہے ہم بیسی رکھ دیتے ہیں پیکٹ میں لیکن مچھلی کو جب آپ رکھتے ہیں تو اس کو پانی ڈال کے رکھا کریں تو مچھلی جو ہے وہ درائی نہیں ہوتی وہ فریش ہے لگتا ہے کہ اس کے اندر تازی رہتی آپ نے کبھی بزار سے پی خریدی ہوں گی جو مچھلی کو جو مطلب جن کی شاپس ہوتی ہے پیکٹس والی جو مل رہی ہوتی وہ پانی کے اندر رکھی ہوتی ہوتی مچھلی وہ مطلب پانی کے اندر اس کو رکھے پھر اس کو فریز کر دیا جاتا ہے تو بلکل مطلب ایسا لگتا ہے جب آپ نکالو گے تو آپ کو فریش لگے گی مچھلی پانی کے ساتھ اچھا جی یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تمارٹر کٹ کر لیا آدھا کلومیٹ تمارٹر یہ بھنڈی ڈالنے ہیں ساتھ میں ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں یہاں پر مطر ہے گاجر ہے شلجم ہے ساری مکس والی سبزیاں تو بہت اچھی اکڑائی بنتی آپ در ٹرائی کریں گے آپ کو بڑے مازے کی لگی یہ دیکھیں زیرا جو ہے ہمارا ہو چکا فرائی ٹھیک ہے آج ہے اس کے اندر جا رہا ہے یہ دیکھیں ڈال دیا اور اب دوبارہ سکھر دلاتے ہم چھولا اور اس کے اندر جائیں گے مسالے باقی کے مسالوں میں ہمارے پاس جو چیزیں یہاں پر رکھی ہیں سابودھنیا جیسے کڑائی میں آپ دالتے ہیں کسوری میتی سابودھنیا لال میرا زیرا نمک یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ ہم نے اس میں دالنے مسالے کر لیے چلیں اس کو میں تھوڑا سا تھوڑا 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 چھولا کم کر لیجئے گا ہلگی جائے گی اس کے اندر اس کے اندر ساتھ میں آپ لال میرچ اورڈر جائے گا اس کے اندر اس کے بعد آپ اس میں نمک ڈالیں لیمن جوس ہم بالکل آخر اس میں زیرا میں پہلے ڈال دیا تھا یہ سابودنیا سابودنیا کو ہلکا سا ہاتھ پہ کرش کر دینا یا تو کھوٹ کے بھی ڈال دی 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 خوشبو بڑے مزے والی تھی اسی کے ساتھ اس میں جائے گی کسوری میتھی ٹھیک ہے اب یہ چیزیں میں سائد پہ جو ہم نے ایک پسا گرم مسالہ ہے وہ ہم بعد میں ڈالیں گے اب کیا کرنا اس کو تھوڑی دی در کلی کریں گے کیوں کور کریں گے کھو ٹیماتر ہماری یہاں پر کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں دو بینگن چاہیے اس کے بعد دو ادد گاجر چاہیے یہ دیکھیں اب تھوڑا سا اس کا میں کور کرتی ہوں تاکہ یہ بہت اچھے سے گل جائے اتنی در میں ہم باقی چیزوں کی کٹنگ کریں گے ایک بول لے لیتی جس کے در پانی ڈالیں گے بینگن کو خاص طور پر آپ نے پانی کے اندر ڈپ کر کے رکھنا ہے اور ڈپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو نمک ڈال دینا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بینگن جو ہے وہ کالے نہیں پڑتے ہیں تو یہاں پر ہم ڈال رہے ہیں یہ دیکھ لیجیگا تھوڑا سا پانی تھوڑا سا آپ نے اس میں نمک ڈال دینا ہے ایک چھٹکی کے جتنا اور اس کے بعد یہاں پر بینگن کو کٹنگ کر کے اس میں ڈال دوں گے یہ گاجر میں نے بعد میں کٹنگ کرنی ہے تو بینگن کو آپ نے بیٹ میں سے کرنا ہے چاہ ٹھیک ہے مجھے بہت پسند ہے بینگن آلو اس کے ساتھ بھگارے بینگن تو خیر اتنے نہیں پسند کھٹاس کی وجہ سے میں نہیں کھاتی لیکن بینگن آلو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں یہاں فرائی بے اچھے دیکھیں بینگن کا ہمیشہ جب بھی آپ لینا بے شک آپ کتنا بھی خوبصورت کر کے ساف کر کے لے لیں لیکن اندر سے دیکھیں اوپر سے کتنا اچھا تھا دیکھیں کبھی بھی آپ سابود میں اس طرح سے نا بکائے اب یہ دیکھیں تھے اس میں سے یہ اکسر یہ نکلتا ہے یہ نہیں اس کا ہوتا ہے یہ آپ نے بیچ میں سے اس کو نکال دینا چھیک ہے یہ والے پارس تو بھی انگر کو ہمیشہ کٹنگ کر کے دیکھ کے اچھی طرح سے ہے پھر آپ نے اس کو بنانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رحیolanٹوں کیا کٹنگ کر کے ہم اس کو نکال دیں گے ٹھیک ہے چلے نا چلی اس طرح سے آق ہلے آپ نے جو سافلہ اس اللی جے گا اب یہ دیکھیں بیلکل ساف ستریں اب اس کو ہم اس طرح سے کٹنگ کر کے پانی میں ڈالتے رہیں گے تو یہ بینگن کا ضرور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو خراب نہ نکلے اب دوسرے کو بھی میں نکال لیتا ہوں اچھا اس کی جو اسٹیک ہے نا یہ ضرور ڈالا کریں یہ جو ہے نا اس کو آپ نے ضرور ڈالا ہے یہ جب ہمارے جب بھی پکتے ہیں تو ہم اس کی ڈنڈی ضرور ڈالتے ہیں اچھا جی اب اس کو بھی ویسے کٹنگ کریں گے پورا اچھے سے آپ نے دیکھنا ہے دیکھ کے پھر آپ اس کو ڈالے گا یہ بلکل صحیح ہے جب بھی لینا تو بہت اچھے سے ہم دیکھ کے لیتے لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کے اندر کا ٹھیک ہے اور میں تو جب بھگارے بھینگن بناتی ہوں تو اس کو بھی میں بیج میں سے اینڈ تا کٹ کر کے دیکھتی ہوں کہ میں اس میں کھیڑا نہ ہو چلیجے یہ نمک والے پانی میں ڈپ کریں گے پھر ایک دفع پھر میں دوبارہ اس کو دھولوں گی چھوٹی چھوٹی ٹکڑے کرنے زیادہ پھر ہمیں ہلکی آگ پہ اس کو رکھ دیں گے چلیج یہ ہو گیا اور نمک والے پانی میں سے کیا ہوگا دو چیزیں ایک تو اس کے اندر ایک کڑھ ہاتھ ہی ہوتی ہے کیا وہ ختم ہو جائے گی دوسرا ہی ہے کہ کالے ہی نہیں ہوگے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے کر لینا ہے ورنہ بینگن کو آپ تھوڑی در کاٹ کر رکھو فوراں کالے ہو جاتے ہیں اچھا اب بار یہ گاجر کی گاجر کو بھی ہم کٹنگ کرتے ہیں یہاں پر یہ مسالہ ہمارا جو ہے تیار ہو رہا ہے یہ دیکھ لیجئے گا تھوڑا سا میں اس میں یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ اس کو تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ آپ نے پانی ڈالنا زیادہ نہ ڈالے گا تاکہ یہ مسالہ بھی ہمارا جلینا تو یہ رام سے گلتا رہے گا یہ دیکھ لیجئے گا تاکہ ٹیماٹر جو ہیں سوفٹ ہوں اس کی جو گریوی ہے وہ تیار ہوگی ہے کہ ہم اس کو بعد میں ڈالیں گے اور جو دیر سے گلنے والی ہیں ان کو ہم پہلے ڈالیں گے اس کو باری باری کٹنگ کر لیتا ہوں زیادہ موٹینی کٹنگ کرنے تھوڑی سی بہتر ہوگی گاجر لیکن اتنی اچھی گاجر ابھی نہیں آئی ہے مارکٹ میں تو یہ تھوڑا سا اس کے اندر کی جو یہ لو آلانا یہ ہم نکال لیں گے اس کو بھیج میں سے نکال رہوں گے اور جو صحیح والی ہے اس کو ہم اس طرح سے کٹنگ کر لیتے ہیں بار ایک باری آپ نے کٹ لینا جب تک انتظار بھی کر رہے ہیں کہ اس کا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو جائے ٹھیک ہے ایک مہینہ اور کے بعد یہ گاجر جو ہے اس طرح کی رہ ڈالیں شروع جائیں گے چلے جی ہم نے کٹنگ کر لی اور اس کا بیچ پالا جو پارٹس ہے اس کو نکالتے ہیں اس کو بھی کٹنگ کر لی ٹھیک ہے جی بس آلو کو کٹنگ کر کے رکھتے ہیں ساری ویجیٹیبل کو کٹ کر کے رکھتے ہیں باقی کیا کرنا ہے کس طرح سے بنانا ہے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے اور فیلال لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر بن رہی ہے سبزیوں کی کڑائی یہ دیکھیں کیا مزے دار اس کا مسالہ جو ہے گریوی ریڈی ہوگی ہے کسوری میتھی کی بہت مزی کی خوشبو آ رہی ہے اور اس کے ساتھ مسالے ہم نے ڈال دی ہے سابو دھنیا زیرہ لال میرچ نمہ خلدی ٹھیک ہے جی اور ٹیمارٹر جاہر ہے آپ کو دہا ٹیمارٹر زرہ زادہ ڈالتے ہیں اس لیے پہلے ٹیمارٹر اس میں کافی سارے ڈال دی ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے باقی جو ہم چیزیں میں آپ کو ساس میں بتا دیتی ہوں یہ جائے گی اس میں پھول گوپی ٹھیک ہے پھول گوپی کو اپنے ٹکڑوں میں کٹنگ کر لینا یہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں گلے میں صحیح ہے اس کو میں تھوڑی درکلی ڈھکتی ہوں یہاں پر پھول گوپی اس کے ساتھ گاجر ٹھیک ہے جی ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر بینگن ہے بینگن کو آپ نے جس طرح سے میں نے کہا کہ اس کو ہم نے نمک لگا کے رکھا ہے ٹھیک ہے نمک لگانے سے ایک تو اس کی کڑھات سے ہوتی وہ ختم ہو جاتی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو کالے پڑ جاتے اکثر آپ نے دیکھو گا کہ بینگن کو ہم نے کٹنگ کر کے رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کالے شروع ہو گئے ٹھیک ہے اب اس کو کیا کریں گے یہاں پر میں نکالتی ہوں بینگن کو اور اس کے اندر اور ساف پانی جاتی ہوں ٹھیک ہے دھونا بہت احلانگے میں ثابت پلے گھر سے دھوکے لائی ہوں لیکن پھر بھی سبزیوں کو بہت اچھے سے دھونا چاہیے بہت اچھے سے آپ اس کو دھویا کریں ایک تو آپ کو بتا ہے اس پری وغیرہ بھی کرتے ہیں دوسرا کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کچھ را کیڑا وہ بھی لگ جاتا ہے تو اچھی طرح سے اس کو واش کرنا چاہیے اچھا جی اب ہم کیا کریں گے اس میں ڈالتے ہیں پانی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ساری سبزیاں لائیں گے پھر آئیں گے فش کی طرف اس کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کیسے ہم نے کرنا ہے چلیں یہ ہو گیا اب اس کے اندر چلے جائیں گے بینگل اس کے بعد بینڈی مٹر ٹھیک ہے بینڈی کو تھوڑا سا اس طرح سے بڑے بڑے اپنے پیسیز میں کٹنگ کر لینا ہے بینڈی کے ساتھ اس میں جائیں گے مٹر ٹھیک ہے اب ان کو میں کیا کروں گی مکس کریں گے بالکل سلو فلم پہ آپ نے رکھنا ہے سبزیوں کو بلکل ہلکی آکے آپ رکھ دیجئے گا اور آرام سے ہی کیا پکتی رہنگی پانی اس میں بلکل نہیں ڈالی گا بس ہلکی آکے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے سبزیاں خود ہی پانی چھوڑتی ہیں تو یہ بڑے اچھے سے یہاں پر گھل جائیں گے جائیں گے اب اس کو میں کور کر کے رکھ دیتی ہوں اسی پانی میں اسی سٹین میں یہ گل جائیں گی یہاں پر ہے ہمارے پاس لیمن جوز ٹھیک ہے لیمن جوز ہم بلکل آخر میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور ہری مرچے ڈالیں گے تو یہ پروپر طریقے سے ہماری سبزیوں کی جو کڑائی ہے وہ ریڈی ہو جائے گے پسہ گرم مسالہ میرے پاس رکھا ہے وہ بھی تھوڑا سا اس میں ڈالوں گے اور ساتھ میں یہ چیزیں ڈالوں گے تو یہاں پر اس کو کر لیتے ہیں ہم صاف تھوڑا سا یہ دیکھیں جائے گا یہ دو چیزوں کا جو بعد میں ہم نے استعمال کرنا ہے اچھا جی اب ہاتھیں ہمارے پاس ہے کرسپی فرائی کرسپی فرائی کا استعمال کریں گے جو آپ چکن پیٹی فرائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کوٹ کر سکتے ہیں ونگز کو کر سکتے ہیں ڈرامسٹی کو ونگز اوپر سے کوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ فرنچ فرائیز بغیرہ بنا رہے ہیں اس کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بڑے کرسپی اور بڑے مزیدار ہوتے ہیں اور ان ون ہے اس کے اندر تمام اجزہ اس میں شامل ہیں آپ کو کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کے تین حصے آپ نے کر دینے ہیں اس کے سطح کا ناپس کٹ کے سکتے ہیں एق درار رکھنا ہےnię بچı واLu جو اکم تھا سا پانی ڈال گے اس کا پیس بنانا ہے اور ایک پھر آپ نے قھد رکھا ہے پہلے قریر میں آپ نے کوٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پانی والے میں اس کو کوٹ کرنا ہے ए scanned ہو، پہر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پھر ق teleportی میں کرنا ہے اور اپس سے پھیر ق السابق و اللہ کچھ واقی سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ پھر استعمال ک جائے تو سکتے ہیں اس کے لئے میں کہا کہ ہمیں ni малень Eleacon start چاہیے تقریباً آدھا کلو حض بے ضرورت آئل کا استعمال کریں گے جس کو فرائی کرنے کے لیے پوٹیٹو ویجز چاہیے جو بے سکن ہمیں چاہیے تقریباً آدھا کلو لے لیجے گا مائنی زیادہ کپ لے لیجے گا چلی سوس لے لیجے گا یہ کھانے کا چمچ اور کرسپی فرائی ایک سے دو پیکچ جتنے بھی آپ لگ رہے ہیں جو استعمال کریں وہ آپ حض بے ضرور لے لیجے گا ٹھیک ہے جی اب ہم نے کس طرح سے اس کو یوس کرنا ہے سب سے پہلے تو میں نے اس کے اوپر مچھلی کے اوپر تھوڑا سا لیمن جیوس ڈال کے رکھ لیا تھا تاکہ یہ مچھلی جو ہے یہ ہماری جو سمیل بھی ختم ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مچھلی کو جب آپ فرائی کر رہتے ہیں تو مچھلی کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹنا شروع جاتی ہے یہ میں نے ایک جو کہتے ہیں نا ٹھیلوں پر مچھلی وغیرہ فرائی کر رہتے ہیں میں نے ان سے سیکھا ہے میں ہمیشہ پوچھ لیتی ہوں کہ آپ لوگوں کی فش میں یا آپ لوگوں کی حلیم میں وہ کیا بات ہے جو ہمارے اس میں نہیں ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اس کے اوپر لیمن جیوس لگا کر رکھتے ہیں جس سے مچھلی ٹوٹتی نہیں ہے تو میں نے کہا چلیں جی یہ ٹیپ ہے میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں تو یہاں پر میں نے مچھلی کو تھوڑا سا لیمن جیوس ڈال کر رکھ لیا تھا ٹھیک ہے اب اس کے پیسیز ہم نکالتے ہیں ہم اس کو اس کو الگ سے رکھیں اور باقی جو اس کا ایکسٹا والا پانی ہے یا پھر اس کے اندر جو بھی اس کے مطلب سمیل ہے وہ ساری نکل جائے گی تو پہلے تو دھوئی ہوئی ہے بہت اچھے سے لیکن اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا لیمن جیوس ڈال دیا تھا یہ دیکھ لیجئے گا اب اس کو ایک بول میں نکال لیتے ہیں اور نکالنے کے بعد ہم اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایکسٹا والا پانی جو ہے پھیک لیجئے گا ٹھیک ہے جب بھی چلی سوس کے ساتھ تھوڑا صاحب آپ نمک ڈال دے نا آریے دیکھ瓜 سونڈ lots đây تک آج اچھے سا میں ہمOne ambassador рист کو یہاں پر یہاں simply واقع چلی سوس کے ساتھ� بھی نمک ڈال دینا ہے اس کے اندر اتبا طرح سے زیادہ نہیں کرنے دا چلی سوس کوک اپنے مُکس کر لیں گے تو اس کے ساتھ اپنے ڈپ ساف کر ن серьез اس کے ساتھ تُو یا بر جائے گا تھوڑا اچھا سا نمک اگر آپ مسالہ بھی ڈال دیجئے گا تو اچھا سلا سا ٹیسٹ آئے گا اور اس کے بعد ہم دالتے ہیں چلے سا ٹھیک ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس کے بعد جا یہ میرے پاس ہے اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اسی طرح رکھتی ہوں یہاں پر ہمارے پاس ہے کرسپی فرائی ٹھیک ہے جی کرسپی فرائی کا یہ پیکٹ ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے پٹیٹو ویجیز ہے اس کو میں نے ہلکا سا نمک لگا کے رکھ لیے اور تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سکن کے ساتھ ہی رکھنا ہے تو یہاں پر ہم ڈالتے ہیں یہ دیکھ لیجئے گا کرسپی فرائی ٹھیک ہے اور جو پانی کے اندر ہم نے تھوڑا سا اس کا بنانا ہے پیسٹ وہ بھی میں آپ کو بتا دیں وہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے ہلکا سا آپ نے پانی کے اندر اس کو ڈزولف کر لینا پتلا جس طرح سے بیٹر سا بانتا ہے یہ آپ کر لیجئے گا اس کو تھوڑا سا سلو رکھتے ہیںر کچھ اور اس کے اندر ڈالتے ہیں پانی igi آدھا پیکٹس میں نکالتے ہیں ان wel، اندر کچھ لیجئے گا سب چیزیں اس میں ڈلی میاں کو کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ در ماں واقعا ہے اس طرح سے مکس کر بھی تھوڑا سا بیشک پانی آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر پتلا سا ٹھیک ہے اور ایک کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کرنا ہے بہت اچھے سے کوٹ ٹھیک ہے اسی طرح سے جو ہمارے پر ویجز ہے اس کو بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے یہ کرنا ہے آپ نے ایک پیس لینا ہے فش کا یہ دیکھیں پانی میں پھر آپ نے اس کو اس طرح سے کوٹ کر رہے ہیں پھر دوبارہ آپ نے مچھلی کا پیس اس کے بعد پانی میں مالا پھر آپ نے اسی طرح سے آپ نے دوبارہ اگر آدھا گھنٹہ آپ فریج میں رکھ لیں گے تو یہ بڑا اچھا سا اوپر سے اس کے اوپر سیٹ ہو جاتا بڑا اچھی اس کی کوٹنگ ہوتے ہیں weemkins بنا رہا ہے ہین Came ٹھیک ہے جی وینکس ہے ڈرم سٹیک ہے جو بھی آپ اس کو بنانا چاہá کوٹی کر نہا ہے اس کے دکھکے جاثںreek почти دبارہốcчики بس اسی طرح سے سب کو ہم نے اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے کوٹ کر کے ہم اس کو رکھتے جائیں گے پھر آخر میں، کے جب میں용 ڈی فریج اور اسی طرح سے جو میرے پاس بڑے ہیں верж Lee pagesی یہاں اس کو بھی ہم یہکریں گے اس اس کو بھی اچھی طرح سے کوٹ کریں گے اور اس کو بھی ہم کیا کریں گے ڈی فرائی کر لیں گے تاکہ آپ اس کو کرسپی کرسپی دونوں کو بنائیں اور مزے لے کر کھائیں بزار سے سستہ اور ساف سترہ اور مزے دار ہماری یا ویڈیٹیبل کڑائی بھی رکھی ہوئی ہے دم پہ اس کو میں بالکل نہیں چھیڑی ہوں ہلکی آگ پہ رکھا ہے آرام سے کیا ہوگا کہ اس کے جو جتنی بھی ویڈیٹیبل ہے وہ ساری گل جائیں گی اور پھر اس کے اندھا تھوڑا سا لیمن جوز ہری مرچیں اور ہرہ دھنیاں ڈا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اچھا جی بس اس کو اس طرح سے کوٹ کر کے رکھتی ہوں ڈیورین بریک میں نے یہی کرنا ہے اس کو سب کو کوٹ کر کے رکھتی ہوں اس کے بعد آئل گرم کریں گے اور فرائی آپ کے سامنے کریں گے تو ایسا کرتے ہیں اتنی دیر میں لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بریک بریک سے واپس آگے ہیں اور فش کو بڑے اچھے سے ہم نے کوٹ کر لیا ہے کرسپی فرائی کے ساتھ کوٹ کیا ہے تاکہ فش ہماری کرسپی کرسپی بنے اور اسی کے ساتھ جو ویجز تھے ویجز کے اوپر بھی میں نے جو کرسپی فرائی کا پیکٹ تھا تھوڑا پانی میں اور ڈرائر میں اس طرح سے کر کے اس کو بھی میں نے لگ دیا تو اب ہمیں یہاں پر فش کو فرائی کریں گے یہ دیکھ لی جائے گا اس طرح سے بہت زیادہ ہائی فلیم پر آپ نہ کریں گے تھوڑا دربیانی پر کیجئے گا تاکہ وہ سلو فلیم پر زیادہ اچھا رہتا ہے اراہم سے وہ پکتی رہتی ہے اور کرسپی بھی ہو جاتی ہے تو یہ میں اس طرح سے اس کو یہاں پر رکھتی جا رہی ہوں ڈپ کے ساتھ آپ اس کو بنایں گے آپ کو بڑے اچھے لگے گی ڈپ جو اس کی جس طرح سے میرے پاس مائنیز ہے اس کے نظرہ سے آپ گارلک ڈال دیں ساتھ میں تھوڑا چلی ساوس ڈال دیں تو ایک اچھا سا مزدار سا ٹیسٹ آ جائے گا بس یہ فرائی کرتے ہیں یہاں پر تاکہ یہ آرام سے فرائی ہوتا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس جو ویجیز ہے ویجیز کو بھی ہم رکھیں گے فرائی کرنے کے لئے چلیں بھی صحیح اچھا جی یہاں پر کڑائی بھی ریڈی ہو چکی ہے پرابر طریقے سے یہ دیکھ لیجے گا بڑا اچھا سا اس کا کلر بھی آ گیا اور بڑی مزیدار سی بڑے گئی اب اس کے اندر جائے گا لیمن جوس ٹھیک ہے لیمن جوس ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا اس میں جائے گا فرسا گرم مسالہ یہ بلکل آخر میں آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جائیں گی ہری مرچوں ہری مرچوں کو ہم کیا کریں گے بیٹ میں سے کرتے ہیں چاک اور ہری مرچیں تھوڑا سا ہرا دھنیا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے جب تک فش ہماری یہاں پر فرائی ہو رہی ہے تو بس اس میں کو بیٹ میں سے آپ نے اس طرح سے دو دو اس سے کر لے لیں ٹھیک ہے تاکہ وہ بلکل تیز بھی نوس آپ کی اکڑائی اور ساتھ میں اس کا مرچوں کا بھی جو زائقہ ہے وہ بھی آئے تھوڑا سا ہرا دھنیا بھی ڈال دیں گے یہ ہو گیا تھوڑا سا ہرا دھنیا ہے چلے جی کل تو جمعے کا دن ہے کل خوبصورت دن جمعے کا ٹھیک ہے تو اس کو ہم ہرا دھنیا ڈال دیتے ہیں ویسے سبجوں میں اتنا ڈال دیں گے لیکن میں اس وجہ سے تھوڑا سا ڈال دیتے ہوں جس طرح سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو مسالے تیز ڈال دیں تو مسالوں کی تیزی کو ختم کرنے کے لیے ہرا دھنیا ہرا دھنیا اصل میں ہوتا ہے ٹھنڈا تو اس لئے ہرا دھنیا ہم اس میں تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں تھوڑی دیر اور دم پہ رکھتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو نکال دیں گے تو اس کو فلال میں نے اس طرح سے ہلکی آگ پہ دم پہ رکھ دینا ہے سب چیزیں ڈال دیں گے تو یہاں پر جو ہماری فش ہے وہ ہو رہی ہے فرائی اس کو رکھ دیا ہے اچھے سے کرسپی ہوگی پھر اس کے بعد ہم اس کو نکال دیں گے اس کو فائی ہم کا استعمال کیا ہے یہ دکھا ہے کیا مجھو دا اس کو فائی ہونے دینا اچھا مچھلی کا بھی ہے آپ دیکھ لیں سرمائی لے لیں دھوتا لے لیں وہ ریڈ سنیپ سنیپر ہوتے ہیں وہ لے لیجے گا اور جو بھڑی مچھلی ہوتی ہیں جو بھڑی والے پیسیز ہوتے ہیں وہ لے لیا کریں بولنس کے لیے سب سے بہتری مچھلی ہوتی ہیں باقی چھوٹی بھڑی مچھلی میں تو کانٹے ہوتے ہیں اور اللہ نہ کرے بچے کھا رہے تو کانٹے کا بھی دار ہوتا ہے اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو بھی جائے کہ آپ کو لگے کہ بچے یا کسی ہوتے تھوڑا سا آپ لیمن جوس اس میں نکالیں ایک سپون کے اندر اور وہ پلا جائیں تو وہ پھر نکل جاتا ہے ایسے اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو تو وہ اس کا ہی ہے کہ لیمن جوس سے تو بس اس کو فائی کر رہے ہیں اچھی طرح سے فائی ہو رہی ہے سمپل سے زیادہ ہم نے انگریڈینس اس میں ڈالے نہیں ہے زیادہ جس کا فلیور آئے گا تو وہ تھوڑا سا ہم نے اس میں لیمن جوس ڈال دیا تھا نمک ڈال دیا تھا اور اس کے پر جو کوٹ کیا تھا کوٹن کے لیے جو ہم نے یہاں پر استعمال کیا تھا وہ کرسپی فائی تھا تو کرسپی فائی کے اندر سارے سپائیس بغیرہ ہوتے آل ان ون ہے تو اس کے در کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس میں اس میں اور کچھ نہیں ڈالا باقی یہ کہ فش کو ایک دفعہ چیک بھی کر لیتے اس سے بھی پکڑ کے دیکھ لیتے ہیں دیکھ کے اوپر کے گازے فائی ہو رہی ہے یہ دیکھا ہے اس کو نکال کر اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور فش کو نکالتے ہیں اور باقی فش کو اس کو بھی نکائی کرتے ہیں تو چلتے ہیں اب بیک کی طرف بیک سے واپس آگے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں مزیدار فش اور چپ رہے ہو گیا ہیں ہم نے دونوں پلیٹر میں نکال لیا ہے وہاں پر بھی اس میں بھی نکال لیا تھا اور یہ میں نے یہاں پر بھی نکال لیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں گرم گرم بنائیں گے کھائیں گے مزا جائے گا یہ دیکھ لیتے ہیں بہت ہی زبردست بڑی کرسپی بنی ہوئی ہے ظاہر ہے ہم نے اس کو جو فرائی کیا ہے اس لیے بڑی کرسپی ہے اوپر تھوڑا سا آپ نے یہ ہرا دھنیا چھلاک دینا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں ڈپ بھی بتا دی صرف سمپل مائنیس تھی مائنیس کے ساتھ اس کے اوپر ہم نے مائنیس کے ساتھ جو تھوڑا سا اپنے چلی سوس ڈال دینا ہے یہ نیچے بلکل چھپ گیا اس لیے میں نے کہا یہاں پر چپس رکھتی ہوں تاکہ نظر آئے چلیں جی یہ بھی ہو گیا اور اب کیا کرنا ہے یہاں پر رکھتے ہیں زبردست ٹھیک ہے جی اس کے اندر رکھ دیتے ہیں بڑی مزیدار سی یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے کھڑائی جو بنی ہیں سبزیوں کی اچھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک دانہ سبزی کا نا جو مانتب ایک ایک سبزی جو ہے کھڑی کھڑی ہے حالانکہ میں نے سامنے ہی آپ کے ساری سبزیاں ڈال دیتی بہنگن بھی پراپر گلے میں ہے ساتھ میں گو بھی پراپر طریقے سے گلی بھی ہے ساتھ میں اس کے اندر جو مٹر تھے گو بھی تھی آلو تھے گاجر تھے یہ ساری چیزیں پراپر طریقے سے ہم نے گلائی بھی تھی اور بڑے اچھے سے گل گئی ہیں اور ایک ایک دانہ الگ الگ ہے بس یہ ہے کہ ہم بار بار ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بار بار چمت چلا رہے ہوتے ہیں تو جو سبزیاں ڈال ہوں گوشوں وہ گلتا رہی ہیں جب بھی آپ کوئی بھی کھانا بنایا ہے تو آپ اس کو ڈھک کے ہلکی آگ پر چھوڑ دیا کریں جب ہلکی آگ پر چھوڑ دیں گے تو وہ جلتی پکتا ہے اگر آپ اس کو بار بار چمت چلاتے رہیں گے تو وہ جلتی گلے گا بھی نہیں اور دوسرا ہی ہوگا کہ وہ پھر آپ پتہ نا اس کا وہ کیا کہتے ہیں ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے اور زائقہ بھی نہیں اچھا تھا لوننس فشلی تھی تھوڑا سا لیمن جوس ڈال دیا تھوڑا سا نمک لگا دیا اس کے بعد اس کو جدا سی ریسپی بنائیں گے آپ نے بالکل مسنی کرنا آپ نے دیکھی گا ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اجاز دیجئے گا کل ملاقات ہوگے انشاءاللہ تعالی جمعہ والے دن خوبصور دن دن دوستہ تک مجھے امی ٹیم کو اجاز دیگا اور دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی